اسلام علیکم کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تفسہ نگاروں کی رائے یہ جو مشرقی سراد پاہر سے کچھ لوگ اپنا ساڑھ نکالتے ہیں نا ہمارے پروگرام کے نیچے آگے وہ ایسی میرے ذہن میں آگیا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ویسے ان کا چلے ان بیچاروں کا بھی تو کوئی کتھارسز ہونا ہوتا ہے نا انہوں نے بھی اپنا ڈپریشن نکالنا ہوتا ہے تو وہ آگے ہمیں گالیاں والیاں بگ کے چلے جاتے ہیں اللہ انہیں خوش رکھے اور ان کا بھگوان انہیں خوش رکھے تو اس کے اوپر جو ہے بات جو ہے وہ کریں گے آج ہم آپ کو معلوم کہ کنٹروورسی کے اندر ہم بات کرتے ہیں آج کے اہم موضوعات کے اوپر اور آج کا پہلا موضوع ہے ہمارا وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب نے اپنے تمام ترجمانوں کو گفتگو کرنے سے روک دیا ہے اور ان کے پلیٹ لیٹس اگرچہ بہتر ہو رہے ہیں لیکن ان کی صحت جو ہے وہ بڑی گمبیر ہے اور آج پاکستان کے جو لیڈنگ جنرلسٹ ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیے ہیں اور مجھے بڑی ان کی ٹویٹس میں مجھے تشویش ہوئی ہے کیونکہ حالت تو ان کی آج سے تقریباً پندرہ روز پہلے سے خراب تھی اور ہمیں ہمارے ذرائع نے کہا تھا کہ حالت بہت خراب ہو گئی ہے اور ہم نے ان سے یہی مطالبہ کیا تھا کہ جو ڈاکٹر کہہ دے یا ہم جنرلسٹ نے بھی تو بیسیکلی خبر کے حوالے سے دینی ہوتی ہے نا ہم ان کیسے کہہ دیں اور ذرائع جو تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا نام آئے ہم اپنے طور پہ کریں جنرلسٹ ایک لیول تک اپنے طور پہ کرتا ہے اس کے بعد نہیں کر سکتا اسے کوئی سورس چاہیے تو خیر وہ پندرہ دن کے بعد اتنی حالت بگڑی کہ اب حکومت کو اپنے ترجمانوں کو باننا پڑ گیا کہ کوئی اس پہ بات نہیں کرے گا میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں رہیں گے یا علاج کے بہانے باہر چلے جائیں گے جس سے تیزی کے ساتھ جس صورت کے ساتھ ان کی بیل کی اپلیکیشن لگی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور چیف جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طرح اس پر سے سارے ابجیکشن رول آؤٹ کر کے نوٹس کیا ہے نیب کو اور نوٹس بھی صرف چوبیس گھنٹے کا کیا ہے ارجنٹلی اس کو انٹرٹین کیا گیا چوبیس گھنٹے کے اندر ان کو طلب کر لیا گیا ہے لاہور سے کے سارا ریکارڈ میڈیکل کا اور ان کی ڈیٹینشن کا لے کے حاضر ہوں کیا یہ کسی چیز کی نشاندی کرتے ہیں کیونکہ میاں صاحب کا ریکارڈ تو ایسے ہی ہے پہلے بھی ایک دفعہ وہ ایسے کر چکے ہیں ائر ایمبولنس جو ہے وہ کہا جا رہا ہے ریپورٹس ہیں انکنفرم ریپورٹ کے وہ لاہور ائر پورٹ پہ آ کے کھڑی ہے اور جیسے ہی میاں صاحب ہاں کریں گے تو اس میں بٹھا کے یا لٹا کے ان کو روانہ کر دیا جائے گا یہ آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے اس کے بعد پاکستان کا سیاسی منظر کیا ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے یا کیا ایسا ہو بھی پائے گا کیا نہیں پائے گا اس پر ہم بات کریں گے ایک ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ ہے دوسری ورلڈ بینک نے ایک ریپورٹ جاری کیا جی اور ورلڈ بینک کی جو ریپورٹ ہے اس میں پاکستان کی بیس یا سے زیادہ درجہ ترقی ہوکے وہ ایک سو آٹھ پہ آ گیا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے انڈیکس کے اوپر یعنی کہ ایسا ملک جہاں پہ کاروبار کرنے میں آسانیاں ہیں اس رینکنگ میں پاکستان اوپر آئے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ورلڈ بینک نے ریپورٹ تیار کی ہے وہ ڈیٹا کب کا تھا وہ ڈیٹا ہے جی مئی یکم مئی دو ہزار اٹھارہ تک کا یعنی یکم مئی دو ہزار اٹھارہ سے پہلے پہلے کا جو ڈیٹا ہے وہ ورلڈ بینک نے نیچے لکھا ہوا ہے سور سے وہ ورلڈ بینک نے لے کے کیا ہے اور ہمارے پرائیم میسٹر نے اس کو سیلیبرٹ کیا اور کہا کہ دیکھیں پاکستان میں بزنس کرنا کتنا آسان ہے اب ان کے ڈیٹے کی باری نہیں آئی اس کے اندر ٹیبولیشن نہیں ہوئی ہو رہی ہوگی کہیں نہ کہیں ان کی بھی ٹیبولیشن لیکن بارال اس بات کا کلیم لینا حضور جو آپ نے کیا ہے اب کراچی جاتے ہیں اور ہزار میگا وارڈ سے زیادہ ہب پاور کے جو ہب کو آپ گنورٹ کیا ہے کوئل کوئی پر اس کا افتتہ کر کے اور تو ہمیں بتاتے ہیں کہ کرپشن بہت بڑ گئی ہے تین ہزار ارب میں نے حال تین سو ارب ڈالر کی جو لوٹ مار کی گئی تھی نائنٹیز کے اندر اس کی وجہ سے بیسیکلی آج جو ہے وہ سارے مسائل کا سامنا ہے تو اس کے اوپر کیا کہا جا سکتا ہے دوسرا ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ پاکستان میں جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے یا بزنس بند ہوئے ہیں اور یہ ڈیٹا جس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے پرائیم ریسٹر لیول کا ہمارا بندہ اس کو کم از کم یہ تو دیکھ لنا چاہیے تھا کہ یہ اس کا اپنا ڈیٹا نہیں ہے یہ گزشتہ حکومت کا ڈیٹا ہے جو کوئی چوڑ تھی بقول ان کے کرپٹ تھی اور لوٹ کے کھا گئی یہ ہمارے آج کے دو موضوعات اور آج کے مہمانوں کا آپ سے تعرف کرواتے چلے خالف فاروقی صاحب سینئر صحافی اور کولم نگار ہیں ایڈیٹر ہیں آپ بہت شکریہ خالف فاروقی صاحب اور ان کے ساتھ آج پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں غلام عباس حل صاحب ایڈوکیٹ ہیں آپ اور سیول کے اندر بڑی سیول بھی اور فوجداری کے اندر بھی ان کا اچھا کام ہے اور آپ ان کو ہمارے پروگرام میں بھی اس سکرین کے اوپر ایک اور پروگرام میں بھی ملاحظہ کرتے رہیں بہت شکریہ حل صاحب آپ کا بھی اور اسلام رفیق بھٹی صاحب حمدہ میں دیرینہ اپنی موچوں سمیت پروگرام میں براجوان ہے بھٹی صاحب بہت شکریہ اور اسلام آباد سے ہمیں جائن کریں گے جناب امتاز بھٹی صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار اور دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف جناب فروگی صاحب میاں صاحب جا رہے ہیں میاں صاحب کو کوئی پتا نہیں جائیں میاں صاحب چلے جائیں نہ جائیں یہ ان کی مرضی ہے ماضی میں دیکھیں تو میاں صاحب نے تب بھی نہیں بتایا تھا لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا خوشکن لمحہ نہیں ہے یہ بڑی تشویش کا ہے ان کی واقعتاً ان کی صحت بہت خراب ہے اور اس کے لیے ہمیں دعا گو ہونا چاہیے ساری قوم کو دعا گو ہونا چاہیے یہاں تک کہ ہمارے محترم وزیراعظم بھی آج ان کے لیے دعا گو ہیں اور بالاخر دعا گو ہو گئے اچھا کیونکہ بجا یہ ہے کہ جو پولٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے ہم عام طور پہ اسے متون کرتے رہتے ہیں اسے ترہ ترہ کی سناتے رہتے ہیں انہیں کرپٹ بھی کہتے ہیں سام ٹائم انہیں سیکیورٹی رسک بھی کہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان کی اپنی صحت اور ان کی زندگی جو ہے رسک پہ لگی ہو تب بھی وہ ہم انہیں القابات سے ہمارے رجعان ہے ایک جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو ہم نشانہ بنانے میں بڑی آسانی محسوس کرتے ہیں جی ایز محسوس کرتے ہیں یہ ایز جو ہے نا یہاں پہ استعمال ہو جاتی ہے ایز آف آچھا تو لیکن اب جو اس وقت کی جو اطلاعات ہیں وہ دیکھئے ایک تو میہ صاحب کی ایج کا فیکٹر بہت زیادہ اس میں ہے اور پھر ان کی مشکت جو ہے جو انہوں نے سیاسی طور پہ کی جو انہوں نے جو جھٹکے بھی برداشت کیے وزارت عزبہ کا لطف بھی اٹھاتے رہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ان کے لیے پرابلم بھی رہے اور اب میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی چیز ایسی ہے جس پہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ وہ اٹھ کے ایک دم سے ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے اگر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایک سافٹ کارنر رکھتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ چلے بھی جاتے ہیں تو یہ بھی شاید ان کی جو صحت کی ایک وجہ ہے حقیقی معلومے جو بن رہی ہیں ہمیں اس بات کا تو انتظار نہیں کرنا چاہیے رضی صاحب نہ کہ کچھ نہ کچھ خدا نہ خاصہ ہوئی جائے تو پھر وہ بندہ اٹھ کے باہر جائے تو یہ ہے کہ اگر انہیں یہ پرابلمز جتنے ڈاکٹرز نے ہمیں بتائے ہیں جو ہم تک انفرمیشن پہنچی ہے اور جس طرح سے ان کے پلیٹ ٹیٹس جو ہیں جو بڑی اس وقت ایک سیریس بیماری بن چکی ہے وہ جس طرح کام اور زیادہ ہو رہے ہیں تو یہاں پہ اس کی ریزنز جو ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے اب جا کے ڈاکٹرز نے کچھ ان کو ڈائیگنوز کیا ہے تو کچھ پتہ چلا ہے اگر وہ چلے جاتے ہیں تو یہ شاید ایک میرے اپنے خیال کے مطابق کہ یہ کوئی ایسا اس میں اچمبے والی بات نہیں ہوگی لیکن بنیادی دور پہ جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف کسی مجبوری میں یا وہ اپنی کسی پھر میں دبے لفظوں میں یہ کہوں کہ کوئی ایسی کوئی انڈرسٹینڈگ ہے ڈیل کا لفظ پھر نہیں میں بولوں گا کوئی انڈرسٹینڈگ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ باہر چلے جاتے ہیں تو اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں اس کے اثرات جو ہیں ان کی جتنی اس وقت پولیٹیکل سٹرگل ہے ووٹ کو عزت دو اور جس طرح کے ساتھ وہ اپنے ووٹر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اپنے سپورٹر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور سپورٹر مسلم لیگ کا وہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ جڑا ہوئے وہ ٹوٹا نہیں ہے احران کون بات یہ ہے تو اس کا کیا مستقبل ہوتا اقتدار میں حالکہ کہا جاتا تھا کہ پی ایمل ہے یہ اقتدار کی جماعت ہے یہ اقتدار کی جماعت ہے تو وہ ابھی تک اس سے الگ نہیں ہوا تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ووٹر جو ہے جو انہوں نے ایک بنائی ساری ایک مومنٹ بنائی وہ ووٹر کہاں پہ رکے گا اگر وہ چلے جاتے ہیں اور یہ دھرنا جو ہے جو ابھی شروع نہیں ہو سکا جو ابھی اپنے کچھ دن اس میں باقی ہیں اس دھرنے کا مستقبل یا آزادی مارچ کا مستقبل کیا ہوگا اور پھر مجھے یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ ہم نے یہاں پہ ٹھیک دن بات کی تھی کہ ایک میاں نواز شریف نے لانگ مار شروع کیا تھا عدلیہ سارے کے سارے بحال ہو گئے اور ہر کام ہو گیا تھا جو لبیک والوں کا عمران خان کا جو دھرنا تھا پرائم انسٹر صاحب کا وہ بھی دیکھیں کس طرح سے کچھ قوتوں نے حل کروا دیا تھا مسئلہ حل کروا دیا تھا اور یہ جو ابھی پچھلے دنے مذہبی جماعت کا جو دھرنا تھا اس میں بھی معاملات تیہ ہو گئے ابھی فضل الرحمان صاحب کا جو دھرنا یا مارچ جو کچھ ہے یہ شروع نہیں ہوا تو پھر کبھی یوں لگتا ہے کہ حکومت پریشر میں آگئی ہے اس پر میں جانا چاہ رہا ہوں لیکن میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ مفضول کروا رہا ہوں میری ذاتی اطلاعات ہیں مجھے بہت اہم لوگوں نے جو اس معاملے سے آگاہ ہے انہوں نے بتایا ہے کہ آصف زرداری صاحب کی حالت بھی تقریباً کموں بش ایسی ہی خراب لیکن آپ کو کہا گیا ہوگا کہ ان کا نام ابھی نہ لیں ایسا بھی نہیں ہوا مجھے نہیں کہا گیا اس لیے میں لے رہا ہوں لیکن میڈیا کے اوپر ان کا تذکرہ نہیں ہو رہا حالانکہ اس وقت ان کی یہ حالت ہے کہ وہ مطلب پانی کا گلاس بھی اپنے ہاتھ سے نہیں پکڑ سکرے اور جس طرح انہیں آئیسولیشن میں رکھا گیا اور جس طرح ان کو کنٹینیوسلی ضرورت ہے مسلسل جسے کہنا چاہیے اٹینڈنٹ کی اس کی سہولت بھی ان کے پاس نہیں ہے ایسی صورت میں تھوڑا سا انفیر نہیں ہوگا کہ ان کا ذکر نہ کرے پہم نہیں ان کا ذکر ہونا چاہیے دیکھئے وہ انہوں نے پانچ سال ایک ایسے صدر کے طور پر گزارے ہیں جس شخص نے میرے اپنے خیال کے مطابق جو ہماری پاکستان کی جمہوریت کی اور پارلیمنٹ کی جو ہسٹری ہے اس میں ایک بندہ اپنے تمام اختیارات ایک پارلیمنٹ کو دے دیتا ہے اور وہ اختیارات جو ہر صدر جو بنتا تھا اس پاکستان کا تو وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس رہیں تو یہ بات بھی اپنی جگہ پہ پھر ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے وہ سربراہ بھی ہیں تو میرے خیال کے مطابق ان کے بارے میں ضرور ذکر بھی ہونا چاہیے اور حکومت کو اس طرح توجہ بھی دینی چاہیے یہ چیزیں اگر ہوں گی تو میرے خیال میں پاکستان کا جو ایک منظر نامہ ہے سیاسی منظر نامہ اس میں کچھ تلخیہ جو ہیں یہ کم ہوگی آج عمران خان نے تلخیہ کم کرنے کی کوشش کی ہے کاش یہ کام وہ کچھ عرصہ پہلے کر لیتے اور ان کی پارٹی کی طرف سے ایسی بیان بازی نہ ہوتی جو ہر پاکستانی کے لیے تکلیف نے بنی انہیومن کرپشن کا زہر جیسے لفظ جو ہیں ہماری محترمہ وزیر اطلاعات نے مشہر اطلاعات نے استعمال کر لیے یہ بڑی ختمناک بات ہے بڑی ڈینجرس بات ہے اور بڑی حد تک آمیز بات ہے لیڈرشپ کے بارے میں یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے بلکل نہیں ہونی چاہیے اور خاص طور پر ایسے وقت میں تو بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے جب جان کرنی کا عالم وہ ایسے میں تو لوگ جو ہیں جو خون جن کے خونی آپس میں تصادم ہوتے ہیں وہ اپنی بندوقیں رکھ دیتے ہیں کہ نہیں ان کے ہاں اس طرح کی صورتحال ہے حل صاحب یہ جو پیش ہوئی ہے اپلیکیشن اور اوبجیکشن لگا دیا ریجسٹرار نے اسلامباد ہائی کورٹ کے ریجسٹرار نے ایک تو یہ بتائیے کہ بندہ لاہور میں ہیں اپلیکیشن وہاں پہ فائل ہوئی وجہ اس کی کیا ہے نمبر ون نمبر دو مجھے یہ بتائیے گا کہ چیف صاحب چیف جسٹس آف اسلامباد ہائی کورٹ نے ریجسٹرار کا وہ اوبجیکشن رول آؤٹ کر کے اس کو انٹرٹین بھی کر لیا نوٹس بھی ہو گئے اتنی ارجنسی نارمل کیسز میں ہوا کرتی ہے یا یہ آپ کو اب نارمل ارجنسی لگ رہی ہے دیکھیں سر پہلے تو میں تھوڑا سا اس پہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے وہ نواز شریف کی صحت کے والے سے بات کی ہے اس میں جو ایکسیس تو ایکسیس تو میڈیکل ایڈ ہے اس وہ ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے اور کنسٹوشنل رائٹ ایون کہدی کا رولز جو ہیں ہمارے اس میں اس میں وہ دیا گیا ہے کہ ایکسیس تو میڈیکل ایڈ دینی چاہیے اس میں کوئی پریولیج نہیں ہے اگر بیان صاحب کو وہ کہیں مطلب ان کی طبیعت کے حوالے سے جس طرح ان کے پلیٹلیس بہت زیادہ کام ہو رہے ہیں اب انہوں نے ایک آگا خان یونیورسٹی سے ایک ڈاکٹر صاحب کو بلائیا ہے لیکن وہ بھی کوئی پرپر فائنڈ اوٹ نہیں کر رہا کہ کیا وجہ ہے اس کی کیوں پلیٹلیس کام ہو گئے ان کا جو بلڈ ہے وہ اتنا زیادہ تھن ہو گئے تو جس وجہ سے وہ بار بار اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بلڈ ڈونڈنگ کر کے اوپر لائے لیٹلیس لیکن وہ نہیں ہے ابھی یہ فائنڈ اوٹ نہیں کر رہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ مارے پریزن رودز ہیں جس میں اس کو رائٹ دیا گیا ہے پریزنر کسی بھی پریزنر کو اس کو جو ہے میڈیکل ایڈ دی جائے چاہے اگر وہ ملک مارے میں اویلیبل نہیں ہے پاکستان میں تو آوٹ آف کنٹری بھی جا سکتے ہیں اور رازی صاحب اس میں جو دوسری بات ہے وہ ابجیکشن کی بات ہے وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بلکل ان کی جو رسکشن ہے وہ کر سکتے ہیں کہ ابجیکشن جو ہے اس کو ابجیکشن کیس کے طور پر وہ فائل ہو جاتا ہے اور اور کر کے چونکہ یہ جو کیس ہے اس میں ارجنسی ہے اس میں سپیشلی جو نواز شریف صاحب ہیں ان کی جو میڈیکل سچویشن ہے وہ انوالو ہے تو اس حوالے سے آپ اس میں نیچے آپ نوٹ دیتے ہیں جب بھی آپ کوئی طرح کی پٹیشن فائل کرتے ہیں ہائی کورٹ میں کہ اس میں ارجنسی کیا ہے تو جب وہ آپ ارجنسی میں اس میں وہ نیچے نوٹ دیتے ہیں پٹیشن کے اوپر تو اس حوالے سے وہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اپنا ریکارڈ طلب کر لیتے ہیں اس پہ اور قارنگ ٹو لا آرڈر بھی کر دیتے ہیں لیکن نارملی ویدن ٹو ویکس ہوتا ہے پندرہ دن کا نوٹس ہوتا ہے ہمارے ہاں جو کیسز ہیں ایون جو پروپٹی ایشوز ہوتے ہیں آکشن ایشوز ہوتے ہیں یہ تو اس کی زندگی کا مسئلہ ہے اس میں سیم ڈے آرڈر ہو جاتی ہے کوئی ہیبیس پٹیشن آپ فائل کرتے ہیں اس میں سیم ڈے آرڈر ہوتے ہیں اور نیکس ڈے آپ نے اس کو بیفور دی کورٹ پڈیوز کرنا ہوتا ہے جو بھی لیٹینی ہوتا ہے تو اس میں کوئی مزاکہ خیز بات نارمل روٹین ہے نارمل روٹین میں ایسا ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا بٹی صاحب میں جانا چاہ رہا ہوں اسلام آباد کی طرف ممتاز بٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ابھی ممتاز بٹی صاحب نے مجائن نہیں کیا تو ہم اپنے مقامی بٹی صاحب کے اوپر لاور والے بٹی صاحب کے اوپر بٹی صاحب کے اوپر گزارا کرنا ایک چیز بیٹ کرنا چاہتے ہوں جیسے زرداری صاحب کے حوالے سے بات ہوئی تھی جو زرداری صاحب ہیں ان کی حوالے سے جو مجھے تھوڑا سا ان کے بارے میں پتا ہے وہ اسحابی طور پر بہت زیادہ سٹرانگ ہیں وہ پہلے بھی انہوں نے بہت زیادہ جیل کاٹی ہے اور جو ان کے ساتھ بچھو اور سارے کھیڑے مکوڑے رہتے تھے وہ اس کے کہتے تھے یہ میرے دوست بن گئے ہیں وہ نیچے ان کے ساتھ سوتے تھے ہمارے خیال ہے کہ ابھی انہوں نے اسی میں رہنا چاہتے ہیں نہیں اب ان کی ان کا تکانہ ہے نہیں ان کا بھی ان کا یہ دونوں لوگ جو یہ سیونٹی پلس میں ہیں پلس ہے اتنے میں تو محلے کے اندر بزرگوں کی عزت کرنی شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ مطلب سترے بطرے گئے ہیں تو اب ان کو جانے دیا ہے دیکھیں ہمارے آپ جائے اس کے کہ آپ دن رات ان کو چھوڑ ڈاکو کہہ کے غالم گلوج کہا رہے ہوں جی کنٹینیو کر لیجے گا خل صاحب خل صاحب اپنی بات پوری کر لیجے اس میں دیکھیں نا سارے ایک طرف تو یہ ستائی لیول پہ کچھ انہوں نے عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے جو ان کے ساتھ ہیں جو مشیر وزیر ہیں ان کی بیان بازی ویسی جاری ہے تو میں تو اس میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ میڈیکل رائٹس تو اس میں یہ ہے کہ ان کو پرپر کرنا چاہیے اور اگر ان کو کسی بھی پریزنر کو میں نواز شریف کو سپیسیفائی نہیں کر رہا یا زرداری صاحب کو کسی بھی پریزنر کو کہیں بھی میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہوتی تو اس کو وہ دینی چاہیے بلکہ ٹھیک ان کے رولز کے مطابق وہ تو کسٹیڈی میں ہے نا جی وہ تو اپنے طور پر ایکسیس بھی نہیں کر سکتا اور آصف زرداری صاحب پہ تو ابھی الزام لگا ہے نا نہ ان کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے نہ ان کے خلاف کو چلان ہوا ہے نہ وہ کسی عدالت کے سامنے اس طرح ملزم کے طور پر کھڑے ہیں دیکھیں جب تک جب تک کوئی بھی جو ملزم ہے اس کی کنوکشن نہیں ہوتی تب تک وہ ملزم ہی ہوتا ہے جی بالکل تب تک اس کے خلاف جو بھی ایلیگیشن ہوتی ہیں جب تک اس کو کنوکشن نہیں ہوتی تو ہمیشہ جو کہتے ہیں نا ہمارا کہ ایکیوزز فیرویٹ چائرڈ اولاد جو بینیفٹ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے وہ اس کو دینا چاہیے یہاں پہ اس کو آلویز دینا چاہیے لیکن یہاں پہ تو پہلے ہی شاید افلاہ لگتا ہے جو آج کل ہو رہا ہے بھٹی صاحب بھٹی صاحب یہ جو ہم نے پہلے بات کی ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کمپین ہے مختلف میڈیا ہاؤسز کے اوپر بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ ڈیل کر چکے ہیں اور وہ کسی بھی وقت پھر ہو سکتے ہیں اور ان کی صحت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور ٹویٹ کر رہے ہیں اور پوسٹ کر رہے ہیں جی وہ نہیں وہ بارہ عرب ڈالر سے کام کر کے چھے عرب ڈالر پہ آ گئے وہ ایک ہمارے کلیگ ہیں جو ایک جگہ میں پروگرام کرتے ہیں اور وہ ایسے پروگرام کرتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ اب یہ نیوٹا کارڈ مارنا ایسا خریف دیو وہ nom سمجھ گئے ہیں وہ بارہ عرب ڈالر سے چلے تھے اور چھے عرب ڈالر پہ پہنچ گئے ہیں اور اب وہ کہتے ہیں تین ارب ڈالر جو ہیں وہ کسی عرب ملک سے آئیں گے اور اس باقی تین ارب ڈالر جو ہیں وہ پہنچ کے وہاں پہ دیے جائیں گے یہ جو اس وقت ساری کچھ سپیکولیٹ کیا جا رہا ہے اس میں کس حد تک کوئی سچائی کا انصر پایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب پہلی بات جو آپ نے فاروقی صاحب سے سوال کیا تھا پنجابی میں اس کا جواب پنجابی میں ہے نہیں ہاں نہیں میاں صاحب نہیں جائے رہے نہیں جائیں گے the reason is اس کی بھی یہ میں logic یہ ہے sorry کہ اگر انہوں نے جانا ہوتا ڈیل لینی ہوتی یا ڈیل کرنی ہوتی تو وہ اتنی ساری ڈیڑھ سال سے یہ سوپتے نہ جھیلتے اسی بیوتر یا سخت گرمی میں مچھر بھی انہوں نے کٹائے ہوں گے تھوڑے سے کوئی ایک ادھا کاکروچ بھی انہوں نے دیکھ لیا ہوگا وہاں پہ the reason is کہ کوئی جیل اچھی جگہ تو ہے نہیں میاں صاحب جس وقت چاہتے آج ایک ڈاکٹر صاحب سے صبح بات ہو رہی تھی وہ کہہتے ہیں کہ ڈینگی بعض دفعہ پانچ پانچ ٹیسٹوں میں بھی نیگٹیو آتا ہے جی بلکل ایسے میں یہ اسی طرح ہی آ رہا تھا چھٹے ساتھویں ٹیسٹ میں جا کے کہیں پانچیو ہوتا ہے جی میں اسی طرح ہی آ رہا تھا لیکن دیکھیں اصل فیکٹر ہے age ستر سال کے بندے کو آپ اس طرح رولیں گے نا تین دفعہ کا وزیراعظم تو وہ ہے اس پہ تو کوئیم ڈینائی کر نہیں سکتے یہ ہسٹری ہے پاکستان کی وہ وزیراعظم بھی دو دفعہ رہے ہیں یہ بھی ہسٹری ہے اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہم بیماری پر سیاست کرنا کیا بختم کر سکتے ہیں صرف ایتیکلی میں بات کر رہا ہوں اس کو کر دینا چاہیے بہت ہو بھی دوسرا میاں صاحب نے جب یہ اسپطال آئے تھے تو لاس ٹائم تو انہوں نے بھی ایک شیر پڑھا تھا جس کا ایک مصرہ مجھے یاد ہے جینا زلط سے ہو تو مرنا اچھا وہ اس پہ قائم ہے اکبرالعبادی صاحب کا شیر ہے اسی طرح کی ایک مثال اور ہے مجھے یاد ہے آج بھی کہ مشرف صاحب کے دور میں حمزہ شہباز شریف کھڑے تھے جی باہر عدالت کے بڑی سخت گرمی تھی اور پسینے میں شرابور انہوں نے واسکڑ بھی نہیں اتاری اور اس کے ان کے یاد سے بقاعدہ پانی کی طرح پسینہ ان کا بیہ رہا تھا تو میں وہاں ریپورٹنگ کر رہا تھا تو میں نے ایک بندے نے ان سے پوچھا کہ حمزہ صاحب آپ کو مزہ تو آیا ہوگا کہ آپ اتنے شرابور اور گرمی تو لگ رہی ہوگی تو حمزہ شہباز شریف جو آج کل زیرہ تاب ہیں جیل میں ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ان بھٹیوں کے آگے سے آئے ہیں جہاں لوہا پگل جاتا ہے یہ ان کا لفظ مجھے آج بھی یاد ہے اس ذین میں میرے محفوظ تھا کہ کبھی میں یوز کروں گا آج میں نے یوز کیا ہے وہ چیز اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جس میہ نواز شریف کو میں جانتا ہوں جتنا جانتا ہوں وہ بندہ اب ڈٹ گیا ہے وہ کہتا ہے جو کرنا کر لو میں نے نہیں جانا برسوں جب وہ وہاں سے شفٹ ہوئے آج سے دو تین دن روز پہلے ہسپتال میں وہ وہاں پہ برینولا جس سے ذریعے وہ ایک دفعہ بار بار وہ پرک نہیں کرنا پڑتا اور اس کو کھولتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا وہ سرنج لگا کے خون نکالنے کے لیے ٹیسٹ کرتے ہیں وہ نہیں لگوارے تھے اس کو لگوانے کے لیے میاں شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی منت سماجت بقاعدہ انہوں نے گھٹوں کو ہاتھ لگایا کہ پاجی ایک کرنا پہنا ہے میری خاطر کر دیو پھر وہ تھوڑے سے پسیجے انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں کرانا لیکن پھر جب انہوں نے دوسری دفعہ کہا کہ پاجی میر بانی میری خاطر پھر وہ مانے ہیں پھر برہنونہ لگا ہے اب جو بندہ اس حد تک ہو جائے کہ میں نے جانے ہی نہیں ہے میں نے نہیں کرنا اس کے بارے میں عجیب سی یہ باتیں سوشل میڈیا پہ پھیل رہی ہیں جی کہ وہ جا رہے ہیں دیکھیں اس کا فیصلہ آج بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے مولل ٹاؤن میں میری اس کے تین پارٹیسپینٹس جو بڑے ذمہ دار لوگ ہیں نون لیگ کے بڑے عددار ہیں تینوں ذمہ دار ہیں ان سے میری تینوں سے لگ لگ بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا جی کیا میاں صاحب کے بارے میں یہ پھر آ رہی ہے خبریں کہ شاید وہ جا رہے ہیں ان نے کہا جی کہ یہ فیصلہ میاں صاحب نے کرنا ہے اور ان کا فیصلہ ہر بندے کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے اس طرح اور یہی بات ہے کہ وہ شاید کسی صورت بھی شاید نہیں بلکہ یقینا یہ پارٹی کا موقف بھی ہے اور پارٹی کے جو لوگ ہیں وہاں پہ جو سارا سارا دن ان کے لئے نعرے بازی کرتے ہیں ان کو یقین ہے کہ وہ نہیں جائیں گے کیونکہ میاں نواز شریف جس کو میں جانتا ہوں جس وزیراعظم کو تین دفعہ کے وہ چاہے اپنی مدت شاید کبھی بھی پوری نہیں کر سکے ان کی بدقسمتی ہے لیکن وہ اس طرح نہیں جائیں گے اب ماضی کی چھوڑ دے میں موجودہ صورتحال کی بات کر رہا ہوں دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ یہ جو چل رہا ہے کہ جی چھے عرب ہیں بارہ عرب ہیں بات یہ ہے جی کہ وہ چھے عرب ہو وہ چھے سو عرب ہو چھے ہزار عرب ہو ہماری حکومت نے ایک کرز لیا ہے کچھ دن پہلے اس سے ایک ڈیر سال میں جو موجودہ حکومت ہے وہ اس کا حساب دے دیں کہ بھائی وہ کدھر لگ گیا تیرہ اشاریہ آٹھ عرب ڈالر ہے ٹوٹل وہ بس میں جی وہ کہاں لگ گیا وہ کدھر لگ گیا میرے پہ تو وہ نہیں لگا میں تو ٹیکس دے دے کہ پھاوا ہو گیا ہوں جی سمجھے نہیں آ رہی وہ کہتے ہیں کہ ساڑھے نو عرب ڈالر ہم نے کرز واپس کیا ہے تو باقی چھے رب باقی پانچ عرب ڈالر کا تو بتائیں نا چلیں کرز واپس کر دیا نا تو پھر کرز برد کیسے گیا اگر آپ نے کرز واپس دے دیا ہے میں نے آپ کے سو روپے دینے ہے میں نے فاروقی صاحب سے لے کے یہاں حرل صاحب سے لے کہ آپ کو میں نے واپس کر دیا ٹھیک ہے جی میں نے دس روپے آپ کو واپس کر دی ہے پندرہ روپے میں نے آپ کے دینے ہے تو میرا تو پانچ روپے باقی رہنا چاہیے میرے وہ بیس روپے کیسے ہو گئے مجھے تو بتاتے ہیں اگر آپ نے کرز ایک سے لیا وہ واپس دے دیا تو وہ کرز ماینس تو بھر دے مائنس کر دے نا موٹی سی بات ہے نا جی دو جمع دو چار والی بات ہے نا تو وہ کرز جو ہے اب وہ دن بندی سویل کر کے موٹا ہوتا جا رہا ہے ہاتھی بان گیا ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی میاں نواز شریف سے بلکل ریکووری کر لیں جی کوئی طراز نہیں ہے اگر انہوں نے پیسے کھائے ہیں لیکن یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ ایک بندے کو اس کا بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ آپ دینے کو تیار نہیں ہیں آپ اس بندے کا علاج کرانے کو تیار نہیں ہیں اس کی بیٹی ملنا چاہتی ہے آپ کہتے ہیں جی نہیں ملنے دینا پھر اس کے بعد آپ کے جتنے مشیران کی فوج ہے اٹھالیس لوگ ہیں وفاقی کبینہ کے میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے اچھے لوگ ہیں ہمارے یہ دوست کہ اٹھالیس میں سے ساڑھے سنتالیس میں پھر کہہ رہا ہوں ساڑھے سنتالیس لوگ سارا دن مولانا فضل الرحمن کو ڈسکس کرتے رہے وہ اتنے لائم لائٹ میں آئی ہیں کہ ان سے ہاتھ جوڑ کے بافی مانگنے ہی آگئی حکومت گھٹنے ٹیک رہی ہے سجدے کرنے لگے ہیں کہ بھائیان ہمیں معافی دے دیں مولانا صاحب کہتے ہیں میں نہیں مانوں گا وہ ایسے کر کے کہتے ہیں میں نہیں مانوں گا وہ نہیں مانے اسی طرح میں مختصر کر دیتا ہوں اسی طرح یہ جو کر رہے ہیں کہ جی سارے وزیر وزیر صفیر جتنے مشیر ہیں کہ میاں نواشری بلکل ٹھیک ہیں میں آپ ڈاکٹر ہوں جی میں فلانا جو میں سپیشلسٹ ہوں بھائی آپ ڈاکٹر تھے آپ ہے نہیں ایک بندہ جس کی جو بندہ آپ سے دور ساشاکوان کی بات کر رہی ہیں میں کسی کی بھی بات نہیں کر رہا جو بھی آپ سمجھ لیں جو بندہ جو پیشنٹ ہے نا ہارٹ کا اس کو وہی سرجن دوبارہ کھول سکتا ہے یا وہی بندہ ٹریٹ کر سکتا ہے جس نے اس کا پہلی دفعہ اوپن ہارٹ سرجری کی ہوتی ہے یہ رول ہے مینڈیکل کا اور یہ انسانی رول بھی یہی ہے کہ آپ کسی اور سے میں اگر خدا نہ خاصتہ ہیں یا آپ کا خدا نہ خاصتہ ہمارے میں سے کسی کو ہوتا ہے ہم اسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے انٹل انلس کہ وہ فوت نہ ہو گیا بلکل ٹھیک ہے فاروقی صاحب کیا یہ وہ مائنڈ سیٹ تو نہیں ہے کہ سعودی عرب کے اندر اتنے عرب ڈالر اس لیے ریکاور ہو گئے تھے کہ سب کو بند کر دیا تھا سب کو لٹا دیا تھا یا مجھے موقع ملے تو میں پانچ سو بندیں اندر کر دوں یا اس ملک میں پانچ ہزار بندوں بری صاحب چار سو کرنے چار سو کرنے جی پانچ سو نہ کریں دیکھیں دیکھیں رجی صاحب یہ وہ مائنڈ سیٹ تو نہیں ہے کہ پاو میانو آشریف نو لمحاتے کٹوائے دیکھ انہوں پیسے یہ جو بزشتہ کم از کم کچھ چار سال سے اس قوم کے کانوں میں یہ سیسا ڈیلا جاتا رہا یہ وہ مائنڈ سیٹ تو نہیں ہے دیکھیں ایک تو وہی مائنڈ سیٹ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ایسا ہے جس کے پیچھے اختیارات کا ارتقاظ کوئی بندہ چاہتا ہے اور اختیارات کا ارتقاظ اس طرح سے کہ جس میں آپ سویلین بھی آپ نان سویلین بھی آپ کے پاس ایک ایسی ڈکٹیٹرشپ ہوئی چاہیے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات پہ کہ عمران خان یہ وہ عمران خان وہی ہیں جن کو ہم نے ووٹوں سے الیکٹ کیا ہے وہ عمران خان ایسے اختیارات کیوں مانتے ہیں جہاں پہ لوگ اس طرح ووٹوں سے الیکٹ نہیں ہوتے وہ الیکٹ ہوئے ہیں پاکستان کے سسٹم میں جو ہمارا یہاں کا پارلیمنی نظام ہے اختیارات وہ مانگتے ہیں سعودی عرب جیسے اختیارات کی خواہش وہ رکھتے ہیں چائنا جیسی یہ ہمارے دوست موالک ہیں لیکن آپ ویسے اختیارات یہاں استعمال نہیں کر سکتے نہ آپ اس طریقے سے منتخب ہو کے آئے ہیں نہ ان کی خواہش کر سکتے ہیں نہ ان کی خواہش کر سکتے ہیں نہ آپ کا پلیٹیکل سسٹم وہ ہے نہ آپ کی پارٹی وہ ہے نہ آپ کے پاس پارسہ ہو گئے ہیں تو جن لوگوں سے آپ چاہتے ہیں کہ ان سے آپ پیسہ سمیٹ لیں ان سے واپس لیں اگر تو انہوں نے کرپشن کی ہے تو اس کرپشن کو ثابت کرنے کے لیے پاکستان کی عدالتیں موجود ہیں ایک نظام موجود ہے ایک سسٹم ہے ٹھیک اس سسٹم میں جب تک اس سسٹم میں جب تک آپ جا کے پورا ایک پروسس نہیں اپناتے اس وقت تک آپ کس طرح سے یہ کہہ سکیں گے ملکل صحیح حیل صاحب میں اس میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا راج صاحب جو سب سے بڑا علمی ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی اس ملک میں کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے تو وہ سیاستدان بن جاتا ہے جب کوئی سیاستدان آتا ہے تو وہ ڈکٹیٹر بن جاتا ہے ٹھیک اور اسی لائک وائز عمران خان صاحب بھی بڑے پہلے نظرابتی تھے اور بڑی بڑے انہیں نے بلندوں باغ دعوے کیے تھے لیکن وہ سارے درے کے درے رہ گئے انفرچنٹلی اور ایک بات جو آپ نے پہلے مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے والے سے بات کر رہے تھے مریم نواز نے کیاپلیکیشن دی بیفور نیرکو کہ مجھے اپنے والد صاحب سے ملنے کے لیے اجازت دیجئے اب مریم بی بی جو ہے وہ جوڈیشل کسٹرڈی میں ہے تو جوڈیشل کسٹرڈی میں جو جرج ہوتا ہے اس کو یہ جورسٹکشن اختیار ہوتا ہے جورسٹکشن ہوتی ہے اس میں وہ جورسٹکشن ہے کہ وہ ایسا آرڈر پاس کر سکتا ہے کہ بھئی آپ جا کے اپنے والد کی طبیعت پوچھ لیں مل لیں اس کے بعد آپ جیل چلی جائیں تو وہ نیرکی یا پولیس کے سڑی میں نہیں ہے کہ وہ ایسا آرڈر نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دی اور پھر ہوم ڈپارٹمنٹ نے ایک ایڈمی سٹیٹیو آرڈر کے ذریعے ان کو میاں صاحب تک پہنچایا بھٹی صاحب یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے بھٹی صاحب دیکھیں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا جعوید فاروقی صاحب سے عدب کے ساتھ کہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ ہمارا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ہم پہلے ہم نہیں لے سکتے نا جی مسئلہ یہ آرہا ہے ہمیں کہ ہم پہلے بول برتے ہیں بہت بڑا بڑے بول ہم نے بول دیئے مسئلہ یہ ہے کہ وہ توق ہمارے گلے میں پڑ گیا وہ مولانا فضل الرحمن تھے یا وہ مہترم میاں نواز شریف صاحب تھے یا وہ جو بھی ہیں وہ گلے میں آگئے اب مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ ان کو دبائیں رگڑا لگائیں رگڑا لگائیں یہ فکرہ سپیسیفک بولا جاتا ہے وہی ہے کہ ان کو تند کے رکھنا ہے بلکل ٹھیک ہے تندیں ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے ان کو بلکل تنیں اگر کوئی ریکووری ہے کوئی ایک پائی کی بھی تو ضرور قوم کو بتائیں وہ چاہے جس سے بھی پکڑی ہے اب اسی طرح عاصف صداری صاحب وہاں پہ سابق صدر ہے ہمارے لئے قابل اطرام ہے چائنا کی طرح کا بلکل کام کریں ہمارے وزیراعظم محترم میرے لئے بڑے اچھے مجھے ان کی بڑی عزت ہے مسئلہ یہ ہے کہ کم از کم قائم ہو جائیں پھر بلکل ٹھیک کہ پھر ایک روس دا بورڈ ہوگا کوئی پی ٹی آئی نہیں ہے کوئی ملک نہیں ہے چائنا کی مثال جو مط ہے وہ بھی میں آج آپ سے عرض کرتا چلوں رڈیوسر صاحب ایک منٹ دیجئے گا مجھے اور وہ مط یہ ہے کہ وہاں پہ پہلے اپنے سیاسی مخالفین کو یا حکومت اپنے مخالفین کو اس طرح ختم کرتی تھی کہ کہتی تھی کہ یہ انقلاب دشمن ہے یہ ہمارے نظریات کے جو وہاں پہ کومنزم یا سوشلزم جو بھی تھا وہاں پہ روس میں چائنا میں یہ رواج تھا اب جب انہوں نے کیومنزم اور سوشلزم کو خیر باد کہہ دیا تو پھر کیا کریں اپنے سیاسی مخالفین کو ایکزیکیوٹ ان کو گلوٹنائز ان کو ایلیمنیٹ کیسے کریں تو انہوں نے یہ بیانیاں گھڑا کہ یہ کرپٹ ہیں اور وہ اپنے سیاسی مخالفین کو کرپٹ قرار دے کے چوبیس گھنٹے کے اندر ایکزیکیوٹ کر دیتے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر کوئی کرپشن نہیں پکڑی جاتی خاص طور پر چائنا جیسا ملک جہاں پہ سارا سسٹم آن لائن بھی نہیں گیا ابھی تک تو ایسی صورت کے اندر وہ اپنے سیاسی مخالفین کو ختم کرتے ہیں اور ہمارے یہاں پہ کچھ نو ملود انکر جو ہیں اس کو لے دورتے ہیں کہ چائنا میں کرپشن کے اوپر جناب کسا فانسی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پروگرام میں فیلال وقت فان ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں اور ہمارا آج کا دوسرا موضوع جو ہے وہ ہے ورلڈ بینک کی ریپورٹ جس کے اندر ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کی گئی ہے اور وہ ڈیٹا اس کا جو اس ریپورٹ کے اندر یوز کیا گیا ہے وہ یکم مئی دو ہزار اٹھارہ تک کا ہے یعنی وہ دن جب پاکستان کے اندر مکمل طور پہ سیاسی انارکی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہوئی تھی وہ دن جب حضرت قبلہ خادم سینڈریزوی صاحب اپنا دھرنا لے کے بیٹھے ہوئے تھے فیضاباد کے مقام کے اوپر اور وہ دن جب اس ملک کا الیکٹڈ پرائمیسٹر ناہل ہو چکا تھا اور اس نے ایک بندے کو آگے کر کے پرائمیسٹر بنا دیا ہوا تھا ان دنوں کے اندر ہماری رینکنگ میں بہتری آئی ہے یہ پڑھتے نہیں ہیں ٹوئیٹ کرنے سے پہلے خاند فاروقی صاحب نہیں پڑھا ہوگا مطلب انہوں نے میرے اپنا خیال ہے کہ انہوں نے پچھلی حکومت کے لیے جنواز شیف کی حکومت اس کے لیے اچھی خواہشات کا اظہار کر لیا تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے معاملہ یہ ہے رضی صاحب کے پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے اگر سب کچھ ہونے کے لیے ماحول سب اچھا ہونے دیا جائے اگر ماحول اچھا نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے اگر کوئی حکمران اچھا کام کرتا ہے تو اس حکمران کو روک دیا جاتا ہے اس کے آپ کو پتا ہے کہ کس کس طرح کی رکاوٹیں ہوتی مجھے یاد ہے کہ ایک ٹائم پہ یہاں پہ پرویزلائی جب پنجاب میں تھے جب کافلی کی حکومت تھی تو اس وقت یہاں لاہور کی سڑکیں جو ہیں نہر کے ساتھ نہر کے اوپر ان پہ تھا کہ ان کو کھلا کیا جائے تو اس پہ سٹی آ جاتا تھا اور یہ سٹی کئی سال تک چلتے رہے وہ جیسے ہی حکومت گئی اس کے بعد نہیں حکومت جب آئی تو انہوں نے پہلے تین مہینے میں سارے راستے ان کے لیے کھل گئے تو وہ نواز شریف کے دور میں واقعی ملک میں سرمایہ کاری کے لیے ایک بہتر حالات پیدا ہوئے تھے اور یہ سلسٹا ہم لوگ عام طور پر ان کو کریڈٹ نہیں دیتے لیکن پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ شروع ہوا تھا لیکن کیونکہ مزاج تھوڑا سا مختلف ہے سنتی مزاج کم ہے شہری مزاج کم ہے پیپلز پارٹی کا اور کم ہو گیا ہے تو اس وجہ سے اس کو زیادہ ہم کبھی اس کا ذکر نہیں کرتے لیکن یہ جو میاں نواز شریف کے دور میں جو پاکستان کی جو اکسادی جو صورتحال تھی یہ بہتر ہوئی ہماری جو شرعہ نمو ہے یہ بہتر ہوئی اور ہم کئی چیزوں میں ہم مزاج مبادلہ کے خائر میں بہتر گئے اگر اس دور میں یہ سارے کے سارے معاملات ہیں تو آج حکومت کو یہ سوچنا چاہیے یہ تو ٹھیک ہے کہ پرائم انسٹر نے موارک باد بھی دے دی سارا کچھ کر دیا آج پرائم انسٹر کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم اپنی سنتی پیداوار کی انتہائی گرابٹ میں چلے گئے ہیں آج جب ہم اپنی جو مجموع اکسادی ترقی کی رفتار ہے وہ سب سے زیادہ شاید تاریخی طور پر سلو کر بیٹے ہیں ہماری لارڈ سکیل منفیکچرنگ گروس نیگٹیو میں چلی گئی نیگٹیو میں چلی گئی انڈسٹریاں بند ہو گئی ہیں اور انڈسٹریاں بند ہو چکی ہیں اور ہماری جو سرمایہ کاری ہے پاکستان کے اندر جو سرمایہ کاری لوکل ہوتی ہے اور غیر ملکی سرمایہ کاری جو ہوتی ہے اور بڑے پیمانے پر جو سرمایہ کاری ہوتی کہ سارے کے سارے نیگٹیو اشاری ہیں تو پھر ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ہم اس پر کتنی خوشی منا سکتے ہیں اور ہم اس ڈیٹا جو ہے اس کا فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں اگر اس وقت پاکستان یہ ٹاپ ٹین ممالک میں چلا گیا تھا تو ان ٹاپ ٹین ممالک جو ہمیں یہ سٹیٹس بلا اس سے ہم نے فائدہ کتنا اٹھایا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہماری معیشت یہ پھیلاؤ کی طرف گئی ہے یا سکڑ چکی ہے معیشت تو اتنی سکڑ چکی ہے کہ یہاں پہ لوگوں کے لئے روزگار وہ کمانا مشکل ہو گیا ہے اس صورتحال میں اگر آپ کو کوئی ایسا ورڈ بینک کا یا آئیم ایف کا یا کسی اور ادارے کا جو ہے عالمی مالیتی ادارہ جو ہے اس کا اگر کوئی پاکستان کے لئے یہ پوزیٹیو ڈیٹا آتا ہے تو اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوتا ہے اگر یہ فائدہ ہم نے حاصل نہیں کرنا تو پھر ہم میرا خیال ہے کہ ہم سے زیادہ ناکارہ کوئی نہیں نکمہ کوئی نہیں ہے تو اس میں پرائیم ایسٹر کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری پالیسیز جو ہیں لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید اس میں رجی صاحب اگر تو آپ نے بڑی ایک کنفرم بات کر دی کہ یہ فلان تاریخ تک کی ہے مہی اٹھارہ تک کہ آپ بات کر رہے ہیں جی یکم مئی دوہز اٹھارہ تک کا ڈیٹا ہے اس کے بعد اس کا مطلب ہے اس حکومت کا کچھ اس میں عمل دخل نہیں ہے ابھی تو کوئی عمل دخل نہیں ہے اگر اگلے سال آئے گا نا جی پھر تو ہم جو بات کرتے رہے کہ معاشی اصلاحات جن کا ڈنورہ یہ حکومت پیٹتی ہے وہ کونسی معاشی اصلاحات ہیں اگر اس کی روشنی میں کچھ معاشی اصلاحات لائی گئی تو پھر اس کا فائدہ ہونا چاہیے لیکن جس نیگٹیو جس سمت میں ہم جا رہے ہیں وہ تو پاکستان کے لیے بہت تشویشناک ہے آپ بے شک اتنی چھلانگ لگا کے پچھلی بینچوں سے اٹھ کے درمیان میں آگئے ہوں لیکن اس کے باوجود آپ جس جگہ پہ بھی ہیں اس سے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کو جس طرح ورڈ بنگ کی اور آئی ایم ایف کی ریپورٹ ہے کہ 2020 میں جا کے تو پاکستان کی جو گروت ریٹ ہے وہ مزید کم ہو جائے گی مہنگائی کہیں کم ہونے کا نام نہیں لی رہی مہنگائی اور ہوتی جا رہی ہے تو جہاں مہنگائی پڑھ رہی ہو اور گروت ریٹ کم ہو رہا ہو وہاں اس ٹیٹا کا میرے اپنے خیال کے مطابق پھر کوئی فائدہ نہیں رہتا ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب جو ہیں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر موجودہ حکومت انہی پالیسیز کے ساتھ جو اس وقت ہیں اور موجودہ حکومت اپنی ریفارمز انٹرڈیوز کروا چکی ہے انہی پالیسیز کے ساتھ کنٹینیو کرتی ہے تو اگلے جب یہ اپنے دو سال مکمل کرے گی یہ حکومت اس وقت تک بیس ملین یعنی دو کروڑ افراد جو ہے وہ بیروزگار ہو چکے ہوں گے یہ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور اس کے اندر سے رضا رومی صاحب نے ٹویٹ کر کے وہ بلہ حصہ ہم سب کی رہنمائی کی ہے ایسی صورت کے اندر پرائیم منسٹر صاحب نے اسلام آباد کے حل صاحب اینکرز کو بلایا ہے اور انہیں کہا کہ اگر آپ ایکانومی کے اوپر شب شب بولے اچھا اچھا بولے تو پاکستان کے اقتصادی مسائل حال ہو جائیں گے یہ اینکر کے بولنے سے ویسے آپ نے بھی کچھ دن اینکرنگ کی ہے مسائل حال ہو جاتے ہیں جو پہلے آپ کہہ رہے تھے ایز آف بزنس جس میں پاکستان کی جو درجہ بن دی ہے وہ پہلے ایک سو اٹھائیز تھی اس کا جو مطلب ہے وہ جو ریپورٹ ہے اس کا بسیکلی مطلب کیا ہے وہ سمجھنا ضروری ہے اس میں یہ ہے کہ آپ پاکستان میں جا کے کاروبار کے مواقع اب بہتر ہوئی ہیں مطلب کوئی بھی جو ہے اس ملک میں آ کے کاروبار جو ہے اس کی مارکیٹ میں انٹر ہو سکتا ہے پہلے ہم اس میں ایک سو اٹھائیز پہ تھے اب ایک سو اٹھ پہ آگئے ہیں وہ اس حوالے سے درجہ بندی جو اب بہتر ہو اندہ لانگ رہنی چیز کا کچھ فیدہ تو ہوگا لیکن اس سے سوال یہ ہے کہ اس سے ہماری معیشت پہ کچھ بہتری ہے انہوں نے کوئی ایسا سگنل دیا ہو کوئی معیشت میں بہتری آئی نہیں معیشت میں بالکل ایسی بات نہیں ہے معیشت وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے بلکہ جو گروت ریٹ ہے وہ ون پوئنٹ فور ہو گئے ہیں اور معیشت دن بہ دن نیچے جا رہی ہے ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق جو نو فیصد ہے وہ مطلب کم ہوئی ہے تو اس حوالے سے اب دیکھیں جتنے بھی میں موٹی بات کرتا ہوں کہ اب جتنے بھی پورجیکٹ ہیں آپ اور ہی ٹرین کو لے لیں سلامباد کی ٹرین میٹرو کو لے لیں بی آٹی کو لے لیں اب یہ جتنے بھی منصوبے ہیں ان کی اگر ان کو ہم کمپلیٹ نہیں کریں گے تو دن بہ دن جو کاسٹ لیول ہے وہ بڑھتا جائے گا تو وہ کاسٹ لیول جو ہے وہ پبلک کی اوپر ٹیکس کلیکشن کے ذریعے وہ ہمارے اوپر پڑھے گا تو یہ جتنے بھی ایک تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی جب بھئی یہ منصوبے شروع ہو رہے تھے تو تب آپ لوگ کہاں تھے سارے دارے کہاں تھے اگر یہ منصوبے غلط تھے تو تب روکنا چاہیے تھا اگر یہ منصوبے شروع ہو گئے ہیں اور یہ نیر ٹو کمپلیشن ہیں تو ان کو آپ کمپلیٹ کرنا چاہیے تاکہ جو ان کے اوپر جو کاسٹ ریٹ ہے وہ جتنا کم ہو سکے بلکت ہے دوسری بات جی محشت کا تو میرے خیال ہے سب کو بتا ہے اللہ ہی حافظ ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے بے رزگاری بڑھ چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس ٹائم ہمارے ملکہ سب سے جو بڑا مسئلہ ہو جائی ہے مہنگائی اور دوسری بلکل ٹھیک ہے خاص طور پر جو جھٹکہ لگا ہے اور جو کہ جس کے لیے ہمارے رضا باکر صاحب نے کہا کسی اور نے نہیں کہا جو سٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر ہیں جن کو مصر سے بقاعدہ دعوت دے کے آئی ایم ایف سے ریزائن کروا کے یہاں پہ لیا گیا ہے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ابھی مہنگائی کے مزید جھٹکے آئیں گے اور نومبر جو ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے بترین مہینہ ہوگا اور ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق جو مہنگائی ہے دوہزار بیس میں وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی ہمارے وزیراعظم صاحب کا خیال ہے بھٹی صاحب کے معاشر معیشت ٹھیک ہے حالات بہت اچھے ہیں اور مزید بہتری آ رہی ہے یہ چاندہ انکرز جو ہیں نا بیٹھے ہوئے ٹی وی سکریدوں پہ اور چاندہ رپورٹرز جو ہیں یہ نیگٹیو نیگٹیو خبریں دے رہے ہیں اگر یہ کچھ مہینوں کے لیے چوب کر جائیں تو ملک جو ہے وہ ترقی کی شہراہت کرتا ہوا چاند پہ پہنچ جائے گا وہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں بقاعدہ رہی صاحب آپ کی بات بلکل درست ہے کہ وزیراعظم صاحب بلکل درست کہہ رہے ہیں سو فیصد میں سپورٹ کرتا ہوں چونکہ بنی گالہ یا وزیراعظم ہاؤس کے اندر معاشی حالت بہت اچھی ہے وہاں پہ ٹائم پہ کھانا ملتا ہے ٹائم پہ ہر چیز ملتی ہے وہ تو کھوکروں کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں ان کو باہر نہیں جانا پڑتا باہر آپ نے اور میں نے جانا ہے اور وہ جو اینکر جن کو وہ کہتے ہیں تنقید کرتے ہیں یہ وہی اینکر ہے جو کلابیں ملا گیا کرتے تھے آج سے سوہ سال پہلے کہ جی پی ٹی آئی آئی گی تو ہم یہ کر رہے ہو جائے گا پی ٹی آئی آئی گی تو یہ ہو جائے گا اور یہ حکمران زمین و آسمان کے کلابیں یہ تو دیکھیں جو اندر ہو گئے وہ تو قرب ترین لوگ ہیں وہ پچھے آپ دیکھ لیں کہ پچھلے تین دن سے وہ کہتے ہیں جی سارٹیفائیڈ عدالتی وہ سادق اور امین ہے بلکل ٹھیک ہے جی ہم اس کے اوپر کوئی بیعث نہیں کریں گے وزیراعظم صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی مجھے صرف یہ پسپات کا جواب چاہیے کہ جی بلکل ہماری رینکنگ اچھی ہو گئی وہ کیا ان کی حکومت کی تھی نہیں مسئلہ یہ ہے جی کہ انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم ایک کروڑ نوکریاں دیں گے انہوں نے پہلے سال میں ایک کروڑ لوگوں کو بیروزگار کر دیا وہ میں بالکل اس آرٹیکل کو میں نے دیکھا ہے میں ان سے اختلاف اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے آرٹیکل پانچ سال کا نہیں لکھا انہوں نے لکھ دیا ایک ڈیڑھ سال کا اب اگر وہ پانچ سال لکھتے تو پہلے سال اگر ایک کروڑ ہوئے تو پانچ سالوں میں پانچ کروڑ تو ہوئی جائیں گے ٹھیک ہے نا جی آپ یہ دیکھیں کہ باہر سے میں ان کی فیور نہیں کر رہا باہر سے اگر آپ نے گاڑی مگانی ہے وہ گاڑیاں بند کر دی انہوں نے ڈیوٹی آنا بند ہو گئی وہ ایک عرب تھی دو عرب تھی تین عرب تھی چلے کچھ تو آ رہا تھا نا کرنٹ کم ڈیفیسٹ بھی تو پھر کم ہو گیا وہ کم ہو گیا اب لیکن لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر باہر سے میں گاڑی مگواتا ہوں یا آپ مگواتے ہیں اگر وہاں سے دس لاکھ کی گاڑی آتی تھی تو اس کے اوپر تیرہ چودہ لاکھ روپیہ ہمیں دیتا تھا سرکار ٹیکس لیتی تھی ہی کہنا جی وہ وقت میں نہیں دے رہے تھے ہمیں وہ کوئی سان نہیں کر رہے تھے ہمارے پہ ہم گاڑیاں ڈیمیج وہاں سے اٹھا رہے ہیں جوپان سے یا دوسرے ملکوں سے ڈیمیج گاڑیاں اب یہ حال ہو گیا کہ سزوکی کمپنی جو ہماری پاکستان میں جس نے منوفیکچر کرنا تھا ہنڈرڈ پرسنٹ ایٹی تھری سے شروع ہوئی تھی سزوکی جو پچاس ہزار روپی کی تھی وہ تیرہ لاکھ پہ آگئی ہے اب اس وقت اب مارکیٹ میں گاڑیاں ویلیبل ہیں تیرہ لاکھ بھی جی تیرہ لاکھ پہ ہے سارے چی سو سی سی کا تین ڈپا جی جی تین ڈپا جس کے اندر انہوں نے انجان لگا کے آپ کو دے دیا وہ تیرہ لاکھ کی گاڑی ہے اس وقت بزار میں آپ جائیں تو صحیح نا رجی صاحب ہم تو یہاں بیٹھے ٹھنڈے کمرے میں انکر جو ہیں ان کو عادت ہے اور جو انیلسٹ ہیں وہ بھی بول پڑتے ہیں کہ یہ اکومت یہ کر رہی ہے یہ اکومت کی ہم خلاف بولتے ہیں اب جا کے ریالٹیز بھی دیکھیں اب پرابلم یہ ہے جی کہ سزوکی نے اپنے چار ویرینٹس بند کر دی ہیں چونکہ آگے خریدار نہیں ہے باقی دو بڑی کمپنیاں ہونڈا اور ٹیوٹا اس نے اپنے ویرینٹس گھٹانا شروع کر دی ہیں انہوں نے منوفیکچرنگ آدھی پلانٹ انہوں نے بند گھر دی پروڈکشن کی نہیں وہ تو نئے پروڈکشن میں آئے ہیں نا نہیں جی وہ انہوں نے چار سال دینے ہیں نئے پروڈکشن آپ بھی دیکھ لیجئے گا میں بھی دیکھ لوں گا چالیس لاکھ کی گھرڈی کوئی بندہ نہیں خرید سکتا پچاس لاکھ کی سکتا پچاس کر لیں چلیں آپ دا سور بڑھا دیں ویسے ابھی بڑے نہیں ہیں لیکن اس پروڈکشن کے بعد وہ ڈیلرز نے کہنا ہے آپ نے ہی کہا تھا پچاس لاکھ ہو گئی ہے لیکن چالیس لاکھ ہی کر رہی ہے میرے دو دوستوں نے وہ یہ ہے ٹھیک ہے ویرینٹ فرق ہوں گے اب پروڈکشن ہی آ رہی ہے کہ اکانومی کدھر ہے آپ کے پاس بہت بڑے بڑے ترنم خان آپ نے بھرتی کر لی ہے کوئی مصر سے آپ کے بقول لے آئے ہیں کوئی ورلڈ بینک کے ملازم ہے کوئی پیبلز پارٹی کے سابقہ ملازم ہے کوئی اس کے بعد اس میں بہت بڑے کہلیں جی کے سائنٹسٹ ہیں راکٹ سائنٹس ہیں ان کے پاس کہ وہ اکانومی کو اگدم سے اگدم سے تو نہیں چلیں ارام ارام سے ٹیک آف کرا دیں گے غوری کی سپیڈ پر ٹیک آف جی آجی 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 کوشش تو ان کی یہی تھی لیکن ہوا یہ کہ وہ جس جہاز میں ٹیک آف کرنا تھا اس جہاز کے پئیوں میں ہوا نہیں بھری گئی جہاز میں فیول نہیں بھرا گیا ہوا تو بہت بھری ہے وہ پھٹ گئے نا جی پھر امران کان کے اندر بہت ہوا پھٹ گئی وہ پھٹ گئی نا جی ہوا پھٹ گئے ٹائری پھٹ گئے زیادہ ہوا پھٹ گئے امران کان آئے گی اللہ پھٹ آئے گی اگلے دن ویسے لگتا ہے پہلا دن شروع نہیں ہوا ابھی تک پی ٹی آئی کا نہیں دیکھیں وہ آج بھی رجی صاحب رجی صاحب وہ آج بھی ان کے ساتھ علمی آئی ہے وہ آج بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ ڈی چوک کنٹینر پہ ہیں مسئلہ یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی توٹلی فرق ہے آپ کرزہ ہماری میشیت سن نائنٹین سیونٹی ون جب بنگلہ دیش ہمارے سے افسوسناک بات ہے بار بار نہیں کرنی چاہیے جب وہ لگ ہوا تفسر لے کر آج تک میشیت ہماری جو ہے وہ کرزوں کے اوپر چل رہی ہے ہم کرزوں پہ چل رہی ہے پیچھے ہی گئی ہے نہیں چلیں کرزوں پہ چل رہی ہے پرابلم یہ ہے کہ جب کرزوں پہ چلانی ہے اگر جو پچھلے کرپٹ حکمران تھے انہوں نے پانچ ارب ان کے بقول کے جی وہ انہوں نے ڈالا ڈالر کو سو پہ رکھنے کے لیے تو آپ بھی ڈال لیں آپ نے ساڑھے سولہ ساڑھے تیرہ ہزار ارب یا ساڑھے تیرہ سو ارب روپیا کرزہ لے لیا ہے ڈالر لے لیے ہیں باہر سے ساڑھے پانچ شہ ساڑھے تیرہ شہر یا آٹھ ارب دالر ہم نے اپنی ساری فائلہ آرہا کے ان کے سامنے رکھنے یہ جو ایز آف بزنس رپورٹ ہے اس میں انڈیا کو آپ دیکھیں تو وہ ففٹی فور پہ چلا گیا اگر ہم ون سیرو ایٹ پہ ہیں تو انڈیا ہم سے انڈیا سے ہم بات نہیں کریں گے جی انڈیا سے بالکل ہم نے بات نہیں کرنی ایک تو وہ کافر ہیں ایک بات دوسرا ہمارے اور بڑے مسائل ہیں ان کے ساتھ کشمیر اپنی جگہ ہے اس میں بھی ہم بات نہیں کر رہے ہیں لیکن انڈیا سے ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ ہمارا وہ مسائیہ ملک ضرور ہے مشرقی سردیں ہماری محفوظ بھی نہیں ہیں وہ ہمارے ساتھ گائے بگائے شرارتیں بھی کرتا ہے ہم نے اس کا موڈل نہ موٹو لینا ہے نہ موڈل لینا ہے نہ ہمارے سے کام کرنا ہے مجھے آج بھی یاد ہے کہ کوریا کوریا جو ہے اس نے ہمارا موڈل جرمنی نے عیوب خان دور میں وہ آئے تھے اور انہوں نے ہمارا پانچ سالہ منصوبے کا موڈل دیا تھا اور وہ کام پہنچ گئے اتفاق فانڈری اور پیکو دے کے گئے تھے اور انہوں نے اس کی طرز پر جا کے وہاں پہ فیکٹریز لگائیں کوریا آج کا پہ ہے اور جرمنی کہاں پہ ہے اور ڈیوو انہوں نے بنائی ایک جو کہ ڈیوو جہاز سے لے کہ ہوای جہاز سے لے پنسلے گئے جہاز تک بناتی تھی اور گاڑیاں شاڑیاں سب کچھ بناتی تھی جی فاروقی صاحب بڑا بڑا خوش ہوتے ہیں ہم یہ ساری مثالیں دیکھیں اتفاق فانڈری نہ وہاں سے کوریا سے کوئی تردید کرنے کے لیے آئے نہ ہمیں بزاہنے کے لیے ایک تصویر تو رکھی ہوئی ہے نا میہا نواز نہیں میہا صاحب نے دکھانے کے لیے ایک تصویر تو رکھی ہوئی ہے تصویریں کہاں بولتی ہیں اس لئے یہ ہے کہ یہ ہم نے ایسی کچھ چیزیں بھٹی صاحب بڑی اچھی بات ہے بندے کو رہنا چاہیے اپنے ملکی چیزوں کے بارے میں اچھا اس کو خوش فہمی بھی رہنی چاہیے خوش دلی سے بات بھی کرنی چاہیے باقی ہم نے کچھ چیزیں ایسی کچھ متھ جو ہے نا ہم بنا لیتے ہیں کہ وہ کوریا والے آئے چائنہ والے آئے وہ بھی چائنہ تو جب ہم کہتے ہیں فارٹی نائن میں آزاد ہوا اس سے دس سال پہلے بھی وہ ورڈ پار تھا جاپان کتنا عرصہ پہلے ورڈ پار تھا اور بیتنام کو دیکھیں تباہ آل بیتنام جس کو امریکہ نے مار مار کے وہاں برا آل کر دیا آج اس کی دو سو عرب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں ان کے ڈانچے جو ہیں نا جو ترقی کے جو انہوں نے بنا لیے پیسے اس ناتے تو ہم بھی ورڈ پاور تھے گریٹ برٹن ورڈ پاور تھا ہم اس کا حصہ تھے باقی یہ ہے کہ ان ملکوں میں بشمار کام ہوا بہت زیادہ کام ہوا اور ہم نے اپنے لیے آسانیاں ہی آسانیاں تلاش کی ہم ڈے بند سے کرزوں کی اور ہم ایک یوں سمجھے کہ ہم نے اسی پہ انحصار جو ہے نا کلائنٹ سٹیٹ کے طور پہ ہم نے اس ریاست کا بلکہ سکیورٹی سٹیٹ اور پھر سکیورٹی سٹیٹ اس کو بنا دیا اب کلائنٹ سٹیٹ اور سکیورٹی سٹیٹ جو ہے اس کا مقابلہ آپ کس طرح سے کریں گے کسی معاملے میں ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کام کر لیا ہو جس پہ ہم ٹاپ ٹین کنٹریز میں آگئے لیکن اگر آپ ملک کی مجموعی معاشی صورتحال کو دیکھیں کسی دور میں بھی دیکھیں اور بالخصوص یہ جو جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑی سنجید کی سے ہمیں یہ کوئیسن ریز کرنا چاہیے کہ ہم جا کے در رہے ہیں دنیا دنیا نے تو اپنے راستے جو ہیں وہ تلاش کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے جس انڈیا کیا بسال نہیں دینا چاہتے ٹھیک آپ سو بار اسے اس بات سے اپنے آپ کو ادھر ادھر کرتے رہیں لیکن وہ انڈیا آپ کے پڑوس میں ہیں اس خطے میں ہیں آج تعلقات جو ہیں ہمارے بالکل خراب ہیں لیکن آج سے ایک سال پہلے یا آج سے چار ماہ پہلے تک ہم اسی انڈیا سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ اس نے جو کشمیر پہ جو حرکت کی جس طرح وہاں پہ ایک ہندت وہ آئی جس طرح وہاں پہ انتہا پسندی آئی یہ چیزیں جو ہیں بہرحال یہ اپنی اپنی بات ہے کہ ہم اپنی لیے ترقی کا کون سا مارڈل اپنے سانے رکھنا جاتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے مل کو چلانے جاتے ہیں 2008 میں ہم نے زراد کو تباہ کر دی ہے زرائی ملک ہے ہمارا زراد اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ کسی دن جب آپ دوبارہ تشریف لائیں گے 2008 میں مارکیٹ راک باٹم ہو گئی تھی کیونکہ سب پرائم کشیو امریکہ میں آ گیا تھا لیکن 2011 میں اور 12 میں جو اس کے اوپر پھر ریکاوری آئی تو ہی مارکیٹ جو 8000 پوائنٹ پہ جا کے راک باٹم ہوئی تھی وہ مارکیٹ 22000 تک گئی زرداری صاحب مارکیٹ 22000 پہ چھوڑ کے گئے تھے اور جب تک نوازشری صاحب نہ اہل ہوئے ہیں تو یہ مارکیٹ 5000 پہ جا چکی تھی ہم اس وقت دنیا کی امرجنگ مارکیٹ میں ٹاپ کے اوپر تھے ٹاپ کے اوپر میں بات کر رہا ہوں دوسری بات جو فاروقی صاحب نے کہی اس کے اوپر میں نے بقاعدہ رسرچ کی کہ یہ جو میتھ بنا ہوا ہے کہ کوریا کی ٹیم آئی تھی تو 1964 میں کوریا کے کیا حالات تھے تو پتا چلا کہ 1964 میں میں کرکس آف دا میٹر کر رہا ہوں آخری سیکنڈ رہ گیا 1964 میں اگزیکٹلی کوریا کے وہ حالات تھے جو پولٹیکلی آج کل ہمارے ہیں اور وہ اس سے کس طرح نکلے تھے انہوں نے سب سے پہلے ایڈوکیشن ایمرجنسی نافذ کی تھی اور اپنے تمام نوجوان نسل کے لیے منڈیٹری قرار دیا تھا کہ وہ پڑھیں گے اور یونیورسٹی جائیں گے اور کوئی ہونر حاصل کریں گے اور انہوں نے اس ایڈوکیشن کے نتیجے میں جو حاصل کیا وہ آپ کے سامنے آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے اللہ